ہم چوبیس جون کو اسلامباد میں ایک نیا سیشن کر رہے ہیں اور اس سیشن کا ٹاپک ہے ریل سٹیٹ میں سیلز بڑھانے کے جدید طریق ہے ہمارا ڈسکاور یور ٹیلنٹ کا سیشن لاہور میں تین جولائی کو ہوگا آپ اگر اس سیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ان نمبرز پر رابطہ کیجئے ہمارا سپین کا اگلا ٹور جولائی اور فرانس اور سوٹسلینٹ کا گروپ اگست میں جائے گا آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے ہمارے گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں یہ ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کتاب کی ویلیو کیا ہوگی اس کی قیمت کتنی ہوگی تو یقیناً آپ اس کو دیکھیں گے اس طرح کہ مصنف ہے اس نے اس کتاب کے اندر اس کی ویلیو لکھی ہوگی اور آپ اتنے پیسے ادا کر کے یہ کتاب کھری سکتے ہیں پانچ سو روپے اس کی ویلیو ہے یعنی بہت اچھی کتاب اچھی چھپی ہوئی ہے میں آپ کو یہ شکل بھی یہ دکھا دیتا ہوں یہ والی صورت بھی تاکہ پتہ چل دیں کہ کن کی کتاب ہے یہ میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر آمر سرفراس نام ہے ان کا یہ لندن میں ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ ہیں اور بڑے اچھے سائیکالوجسٹ ہیں یہ ان کی کتاب ہے تو اس کتاب کے اوپر اس کی ویلیو لکھی ہوئی ہے پانچ سو روپے اب اسی سائز کی کتابیں جو ہوتی ہیں ان کی قیمت یہی ہوتی ہے پانچ سو روپے ہزار روپے اس سے زیادہ نہیں ہوتے اور اگر آپ ان کو ڈالرز میں کیلکولیٹ کریں تو دس ڈالر بیس ڈالر پچیس ڈالر حد اس سے زیادہ کی کتابیں نہیں ہوتے لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ دنیا میں ایک ایسی کتاب بھی ہے جس کے صرف بہتر صفات ہیں اور اسے دنیا کی مہنگی ترین کتاب کا عزاز حاصل ہے اور وہ کتاب کس نے خریدی تھی وہ دنیا کے امیر ترین آدمی نے خریدی تھی اس کا نام تھا بل گیٹس بل گیٹس میں وہ کتاب خریدی تھی بہتر صفات کی ایک کتاب انیس سو چورانمے میں یعنی آپ پیچھے چلا جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج دو ہزار بائیس ہے اور یہ کتاب خریدی گی انیس سو چورانمے میں تو کتنے سال ہوگئے سالوں کا ذرا اندازہ لگائیے آپ یہ آپ کی انٹیلیجنس پر چھوڑتا ہوں میں تو یہ اٹھائیس سال یعنی اٹھائیس سال پہلے ایک کتاب خریدی گئی تھی اور اس کتاب کی ویلیو کتنی تھی 30 ملین ڈالرز 30 ملین ڈالرز اور ان کو اگر ہم روپوں میں کنورٹ کریں تو 6 رو روپے بنتے ہیں اور آج اسی کتاب کی ویلیو جو ہے وہ 54 ملین ڈالر ہے 54 ملین ڈالر کہ اگر بل گیٹس اس کتاب کو بیچے تو وہ 54 ملین ڈالر پہ لوگ اس کو خریدنے کے لئے تیار ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سی آسی کتاب ہے جی کہ جس کے صفحے بھی بہتر ہیں اور دنیا کے امیر ترین آدمی نے اس کو 1994 میں خرید لیا تھا پھئی کون تھا وہ اور کیوں ایسی کتاب خرید دی گئی اور اس کتاب میں کیا تھا اس کتاب کا نام ہے کوڈیکس اور وہ لیوناڈ ڈیوینچی نے لکھے تھے اور اس نے کوئی چودہ چوراسی میں شروع کی تھی اور پندرہ سو دو کے اندر وہ کتاب مکمل ہو گئی اور اس کتاب کے اندر صفحات بہتر تھے سیونٹی ٹو لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ کتاب اتنی قیمتی کیوں ہے کہ بل گیٹس جیسا شخص اس کی بولی لگا کے تیس ملین ڈالر میں اس کتاب کو خریدنے پہ مجبور ہو گیا اس کتاب کا ٹائٹل تھا کوڈیکس میں نے آپ کو کہا کوڈیکس یہ جو کوڈنگ ورڈ آپ دیکھتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں یا سافٹ ویرز میں یہ کوڈنگ کا لفظ کوڈیکس سے آیا ہے یعنی یہ اٹریبیوٹ ہے اس شخص کے لیے جس نے پانچ سو سال پہلے ایک ایسی کتاب تخلیق کی تھی کہ جس کی ویلیو آج چون ملین ڈالر ہے تو اس نے اس کتاب کا نام رکھا تھا کوڈیکس اس کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کوڈ ہوتا ہے اور جب تک آپ آپ اس کوڈ کو نہیں سمجھتے آپ دنیا میں اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو نیوڈاٹ ڈوینچی جو تھا صرف سائنٹسٹ نہیں تھا وہ ایک پینٹر بھی تھا اور پینٹنگ بھی اس نے کمال کی مونہ دیجا اس نے بنائی اور لاس سپر اس کی ایک دوسری پینٹنگ ہے جو بہت دنیا میں دیکھی گئی جس کے بہت زیادہ ورشنز بنیں اور جسے مونہ لیزا سے بھی بڑی تخلیق آ جاتا ہے مونہ لیزا جو ہے اگر اس کو بیچا جائے تو ون بلین ڈالر اس کی ویلیو ہے اس وقت تو وہ ایک ایسا پینٹر تھا جو مونہ لیزا جیسی پینٹنگ تخلیق کر سکتا تھا جو لاس سپر جیسی ایک پینٹنگ تخلیق کر سکتا تھا اتنا اور ساتھ ہی وہ بلا کا میوزیشن تھا ایک ایسا میوزیشن تھا جس نے کمال کر دیا جس نے سب سے پہلے میوزک کی زبان کو ڈیکوڈ کیا مجھنے دنیا کو بتایا کہ میوزیشن کی بھی ایک زبان ہوتی ہے اور اس زبان کو آپ سیکھ بھی سکتے ہیں اور سکھا بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ مجسمہ ساز بھی تھا اسے کمال مجسمے بنائے پھر وہ چھتیں بھی پینٹ کرتا تھا اس نے ویٹیکن سٹی کی چھتیں اس کے اندر اس نے پینٹنگ کی تھی اس میں کمال کر دیتا تھا اور جو اس کے مجسمے تھے وہ بھی بہت کمال تھے پھر اس کے علاوہ وہ سائنسدان تھا اس نے ہیلیکاپٹر کا تصور دیا اس نے پیراشوٹ کا تصور دیا اس نے پہلا کمپیوٹر اس کا تصور دیا اس نے دنیا میں کلکولیٹر کا تصور دیا کلکولیٹر بلکہ اس نے بنایا تھا ایک مینویل کلکولیٹر جو اس کو لوگ بہت عرصے تک استعمال کرتے رہے اس نے دنیا میں پہلی بختر بند گاڑی بنا کے بادشاہ کو دی تھی وہ اسلاح بنانے کا بہت ایکسپورٹ تھا اس نے بتایا تھا کہ عام ٹیکنالوجی سے جنگیں نہیں جیتی جا سکتی اسلاح کو باقیدہ انڈسٹری بنانا پڑے گا تو اس نے اسلاح کو انڈسٹری بنایا پھر وہ اس کے ساتھ خوشبو بنانے کا بڑا ایکسپورٹ تھا بہت اچھا پرفیومر تھا وہ پرفیوم بھی بنایا پھر وہ آرکیٹیکٹ تھا اس نے گھر ڈیزائن کیے اس نے پیلسی ڈیزائن کیے بادشاہوں کو دیئے کہ آپ یہ پیلس بنائیں پھر وہ اسٹرالوجس تھا وہ آسمان کے اندر جو سیارے ہیں ستارے ہیں ان کی چال کو سمجھتا تھا اس نے ان کا باقیدہ ڈائیگرام بنایا تھا پھر وہ فلکیات کا بھی بہت بڑا ماہر تھا وہ یہ بتاتا تھا کہ چاند اور سورج اور زمین کے درمیان ایک تعلق ہے وہ اس تعلق کو قائم رکھنا چاہیے پھر وہ ایک بہت بڑا کنیکٹر تھا اس نے کنیکشن کا سسٹم ایجاد کیا تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ پوری یونیورس ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور میں اور میری بیوی اپنے ایمیجیٹ فیملی یعنی خاندان کے ساتھ کنیکٹ ہے پھر وہ بڑی فیملی کے ساتھ کنیکٹ ہے پھر وہ شہر کے ساتھ کنیکٹ ہے پھر وہ صوبے کے ساتھ کنیکٹ ہے پھر وہ ملک کے ساتھ کنیکٹ ہے پھر وہ بریعظم کے ساتھ کنیکٹ ہے پھر بریعظم جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہے پھر دنیا اس کہکشن کے ساتھ کنیکٹ ہے اور کہکشاں پوری یونیورس کے ساتھ کنیکٹ ہے تو وہ کہتا ہے کنیکٹیوٹی ہے اس نے کہا کہ اگر آپ انسان کو سمنا چاہتے ہیں تو کنیکٹ کریں چیزوں کو پھر آپ سمجھیں گے وہ کنیکشن کا بہت بڑا ایکسپورٹ تھا تو اس کو یہ کہا جاتا تھا وہ ریل جینئس تھا ایک ایسا جینئس تھا جو اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ لیوناڈ ڈوینچی اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتا ایکولی یعنی اگر وہ پینٹنگ کرتا ہے تو وہ رائٹ ہینڈ سے بھی کر سکتا تو لیفٹ ہینڈ سے بھی کر سکتا تو پرفیکٹ ہوتی تھی پینٹنگ بلکہ اس کی یہ صلاحہ صرف یہاں تک محدود نہیں تھی بلکہ اس کا کمال یہ تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے پینٹنگ کر سکتا تھا دوسرے ہاتھ سے وہ میوزیکل انسٹرومنٹ بھی بجا سکتا اور اس کا کمال یہ تھا کہ پینٹنگ بھی خراب نہیں ہوتی تھی اور جو دھن بھی اس کی خراب نہیں ہوتی تھی یعنی اتنا ملٹی ٹاسکنگ شخص تھا اتنا بڑا جینئس تھا تو اس جینئس شخص نے اپنی زندگی لگا کر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا کوڈیکس اور اس نے ہر چیز کا کوڈ اس کے اندر لکھ دیا نصلا کیمرہ آج ہی جاد ہوا ہے لیکن اس شخص نے جو پرندوں کے پر ہیں ان کی جو مومنٹ ہے اس کا سکیچ بنا دیا باقی اس نے کہا کہ پرندوں کے اندر چار قسم کے پر ہوتے ہیں اور وہ چاروں پر ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے پرندے اڑتے ہیں اس نے کہا کہ پانی جو ہوتا ہے اس کی ایک ساؤنڈ ہے اور ساؤنڈ کا اپنا ایک مطلب ہے اور اس نے وہ بھی کریئٹ کر دیا پھر اس نے کہا کہ جو آسمان کے اندر سیارے ستارے جو گھومتے پڑھتے رہتے ہیں ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ مومنٹس ہیں اس نے ان کی بھی ٹرائنگ بنا دی ریل جینئس تھا اور اس ریل جینئس نے پانچ سو سال پہلے ایک ایسی چیز تخلیق کی تھی جس کے بغیر ہم سائنس کو سمجھ نہیں سکتے نہ آرٹ کو سمجھ سکتے ہیں تو اس نے اس کتاب کی ویلیو لگائی تھرٹی ملین ڈالر اور تھرٹی ملین ڈالر میں وہ کتاب خریدی کتاب اتنی اہم ہوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اور میں اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہم پانچ سو روپے کی کتاب بھی نہیں خریدتے جبکہ ایک شخص دنیا میں اس وقت بھی ہے جس کے پاس چمون ملین ڈالر کی ایک کتاب ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں اس نے جو کچھ کمائیا اس کی وہ کمائی اس کتاب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے لہذا میرا آپ کو مشروع ہے کہ پڑھا کریں پڑھنے سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں اگر نہیں پڑھیں گے تو جاہل رہ جائیں گے اور جاہل جو ہوتا ہے اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور ہمارا کیریئر کاؤنسلنگ کا کورس سترہ جون سے سٹارٹ ہوگا اس کے دو حصے ہوں گے اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس میں آپ اپنا کیریئر کیسے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ جاہل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جاہل میں کس قسم کا کیریئر آپ کو سوٹ کرے گا ہم اس کورس میں آپ کو یہ بتائیں گے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں موسیقی